اس وقت ہماری نمائندے جنید احمد لاہور سے اور اکیل احمد اسلام آباد سے موجود ہیں سمی اپراہیم اور صدیق جان اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے جنید کی طرف چلتے ہیں جو لاہور کی صورتحال ان سے جانتے ہیں جی جنید ہمارے ساتھ ہیں جنید صوبائی الیکشن کمیشن آفیس کے باہر آپ موجود ہیں آپ یہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے کیا سیچویشن؟ جی ہاں صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے باہر جو ہے وہ تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی صوبائی جو قیادت ہے تحریک انصاف پنجاب کی وہ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرے گی اور تقریباً چار بجے کا وقت جو ہے وہ کارکنوں کو دیا گیا تھا اور اب چار بجے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو امید کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہی جو ہے وہ کارکنوں کی تعداد جو کہ تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر جلسوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو بہت بڑی تعداد کی آمت یہاں پر متوقع ہے اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جانب سے پہلے ہی کر لے گیا اس سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کے باہر جو پولیس ہیلکار کڑے کی ہیں اور جو اندر موجود ہیں وہ صرف اور صرف سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں اور وہ صرف اور صرف اس سچویشن کے لیے موجود ہیں کہ کسی صورت اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہ پھر کاروائی کریں گے تو احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے اس حوالے سے تحریک انصاف پنجاب کی قیادت جو ہے وہ تقریباً چار بجے کے بعد یہاں پر آئے گی کارکون یہاں پر احتجاج بھی کریں گے اور ایک قرارداد بھی جو پنجاب اسمبلی سے محضور کرائے گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کے خلاف تو اس حوالے سے بھی جو قرارداد ہے اسے بھی یہاں پر لے کر آئے جائے گا اور جو مظاہری بھی یہاں پر قرارداد بھی لے کر آئیں گے اور اس حوالے سے بھی یہاں پر احتجاج بھی ہوگا اسلامباد میں کیا صورتحال ہے الیکشن کمیشن آفس کے بعد ایک بار پر ہم چلتے ہیں اکیل احمد امارے ساتھ موجود ہیں اکیل کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس دیکھیں بالکل پی ٹی آئی کے جو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے اعلان کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی جو ہے وہ تحال انتہائی صافت ہے حالکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب جو احتجاج کا مقام ہے وہ الیکشن کمیشن نادرہ چوک سے ہٹا کر آپ اپنے ایف نائن پار کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے باہر جو سیکیورٹی ہے اس کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پر یہاں پر رینجرز ایف سی اور پولس اہلکار یہاں پر تائنات ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو سیکیورٹی ہے اس کو سخت کیا گیا ہے یہاں پر خاردار تارے لگائی گئی ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت اگر کوئی یہاں پر مظاہرین بھی آتے ہیں تو ان کو الیکشن کمیشن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حسد عمر کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کے ارکانے پارلیمنٹ ہیں وہ چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس سے جمع ہوں گے اور وہاں سے واہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آئیں گے اور یہاں پر اپنا جو ان کا وہ قرارداد ہے یا مطالبہ ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے لیکن اب الیکشن کمیشن حکام اتحال جو ہے بزدد ہیں آپ سے کچھ دیر قبل سیکٹری الیکشن کمیشن یہاں پر جو داخلی دروازہ ہے یہاں پر آئے عمر حمید صاحب آئے اور انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور دوبارہ یہ جو ہدایات دی گئیں کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کو الیکشن کمیشن کے ہاتھے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر پی ٹی آئی کا ایک رہنما کوئی قرارداد جمع کرانا چاہتے ہیں سلیں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اکیل پر ہمیں آپ کے پاس بھی آتے ہیں جنید بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں ہمیں اندگان ہمیں اپ ڈیٹ کریں سمی برائم صاحب ابھی جتنی بھی ہم نے دیکھی ابھی جو آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ ساری کڑیاں ہیں کہ کیسے سترہ اگز کی ڈیڈ لائن میاں صاحب کی خبر آتی ہے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن اچانک راضی ہو جاتا ہے پھر یہ ساری چیزیں کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں کیا واقعی حکومت کا بس یہی پلان ہے کہ ہمارے لیے راہیں ہموار کریں اور پھر کروائیں الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے آج جو ریفرنس فائل کیا ہے یہ جو ساری آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ چیز ہے ریفرنس فائل کیا گیا ہے کہ وہ بد انتظامی کر رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ جو حکومتی اتحاد ہے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور یہ ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو انہوں نے سوال اس پہ اٹھایا ہے اور اب یہ چیز آن ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے جس نے ابھی سترہ جولائی کے زمنی انتخابات میں بیس میں سے سولہ سترہ سیٹیں جیتی ہیں تو یہ جو آج وہ ریکارڈ پہ چیز لے کے آئے ہیں پہلے یہ بیانات کی حد تک تھا مطالبات آ رہے تھے لیکن اب جو آج یہ جو سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ جو رکھا گیا معاملہ یہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے چیزیں تو اب اگر یہ الیکشن کی تیاری کا اعلان کرتے ہیں یہ مسلسل دباؤں میں بھی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ فری اور فیر الیکشن کرانے کے لیے کوئی ان کا کوئی بھی یہ پریاریٹی ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ سارے کا سارا اسی حکومت کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں اس وقت آج جو اتجاز ہے اور یہ جو سارا کچھ ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ایک اپنے منڈیٹ سے الیکشن کمیشن نے تجابز کیا اور اس کے جو فیصلہ ہے فورن فنڈنگ کا یہ جو ممنوع فنڈنگ کا جو کیس تھا اس کے نیچے یہ لکھ دیا کہ یہ پی ٹی آئی ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے مجھے آپ بتائیے اور پھر جو ایک سرٹیفیکیٹ ہے بطور پارٹی ہیڈ جس کی جو آڈیٹر جنرل کی تصدیق پر دیا گیا ہے اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا حلق نہ موجود ہے تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری یہ موجودہ حکمران ہے جس کی بنیاد پر وہ آج کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ریفرنس دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے اگر وہ جڑ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کمیشنر کا کنڈکٹ ہے جس طرح سے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے تو بالکل یہ انکنائیونس ہیں جو آپ کا سوال تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے